بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ساجد گندل آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل آج تین سپتمبر ہے سال دو ہزار بائیس کپتان کے بیانیے کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا ہے سندھ میں زرداری کے خلاف پہلی بڑی بغاوت کا اندیا ملے اسطیفے تیار کر لیا گئے ہیں یہ خبر کیا ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا ہماری سیاست آپ نے برباد کر کے رکھ دی ہے عوام کے سامنے جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے لیگی عراقین شہباز شریف پر ایک اجلاس میں چڑھ دھوڑے ہیں اس اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج طویل عرصے کے بعد میڈیا بریفنگ دی ہے انہوں نے کیا کہا ہے اسی سے ہم ویڈیو کا آغاز کریں گے اور میں امید کروں گا کہ آپ سامات کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیر بیک سے ضرور آگا کریں گے جب سے رجیم چینج ہوئی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک دو پریس کانفرنسز کی لیکن عوام کا بڑا سخت رد عمل تھا تو چونکہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنی بڑی حکومت کی تبدیلی ہوئی ہے اور بانمتی کا کمبہ جیسے اکٹھے ہوا ہے اس کو معاونت ملی ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور کچھ انہوں نے ایک دو ایسے جملے بولے جیسے ڈالر اس وقت جو ہے وہ روپے کی قدر میں اضافہ ہوا تھا اور بعد میں بڑی تنقید ہوئی ڈی جی آئی ایس پی آر پر اور پھر جب کوئی بھی خبر جو ہے وہ ٹویٹ کی جاتی تھی تو نیچے کومنٹ سے ایکشن بند کرنا پڑتا تھا چونکہ عوام کا رد عمل بڑا سختہ اور یقینی طور پر شاید اندازہ لگانے والوں کو غلطی ہوئی کہ عمران خان کو اقتدار سے علیہ دا کریں گے تو یہ بڑا آسان کام ہوگا اب عوام کا جو رد عمل ہے وہ بہارحال اس وقت جو ہے وہ اداروں کو بھی بھوگتنا پڑ رہے ہیں کی آج جو پریس بریفنگ تھی وہ سلاب زدگان کے حوالے سے تھی اور یقینا جب بھی ملک پر کوئی آفت آتی ہے وہ زلزلہ ہو سلاب ہو یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہو تو افواج پاکستان ایک منظم ادارہ ہے اور اس کے یہ فرائض کے اندر بھی شامل ہے اگرچہ جو سیول ایڈمنسٹیشن ہے یہ کام اس کے فرائض میں شامل ہے لیکن یہاں بدقسمتی سے چونکہ یا تو ملٹری ڈکٹیٹرشپ رہی ہے ملک کے اندر یا پھر سیاستدان جو ہے ان میں جاگردار سرمایہ دار اپنے اپنے ٹرنیور پر آتے ہیں مختصر مدت کے لیے تو سیول ادارہ جو ہے وہ اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہو سکے وہ اس طریقے سے منظم نہیں ہو سکے کہ وہ کسی بھی اس طرح کی آفت کا سامنا کریں تو جو ملٹری ادارے ہیں وہ منظم ہوتے ہیں اور یقیناً ہار معاملے کے اندر جو ہے ان کی معاونت جو ہے وہ لی جاتی ہے تو آج انہوں نے بریفنگ دی ہے کہ رات دن رات کام کر رہے ہیں اور جوانوں نے جان خطرے میں ڈال کر امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیا ہے یہی وہ جذب ہے جس میں عوارے افسران اور جوان ہیلیکیپٹر حادثے میں شہید ہوئے سانیہ الاسبیلہ کی وہ بات کر رہے ہیں یقیناً پوری قوم کو اس کا دکھ ہے تکلیف ہے پاکستان کا مسلح افواج کا یا کسی بھی ادارے کا فرائض منصبی ادا کرتے ہوئے کوئی بھی شخص اگر اس کی شہادت ہوتی ہے تو وہ ملک کا شہید ہوتا ہے اور وہ سب عوام کے لیے بڑا قابل قدر ہوتا ہے لیکن جہاں پر پورا انہوں نے حضاظ و شمار بھی دیئے ہیں کہ مختلف علاقوں کے اندر کس طریقے سے ہماری فارمیشنز امدادی کاروائیاں کی ہیں آرمی ایوییشن اور نیویٹ کے ہیلیکیپٹر سخت موسمی چیننجز کے باود امدادی کاروائیاں کر رہے ہیں ایک سو سنتالیس ریلیف کیمپ قائم کیے گئے ہیں اور امدادی کیمپس کے اندر پچاس ہزار سے زائد افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے اور آگے انہوں نے پوری ایک جو فیکٹ انڈ فگر ہیں وہ سامنے رکھے ہیں یقیناً یہ جو کوشی ہیں یہ قابل استائش ہیں اور لوگ جو ہے عموماً وہ جس معاملے پر تنقید کرتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ یا جو ہماری فوج ہے اس کا سیاست کے اندر جو رول ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور یہ جو خدمات ہیں یہ پوری پاکستانی قوم جو ہے اس کو سارا آنکھوں پر رکھتی ہے اب ایک اور بڑی ڈیویلمنٹ ہے اور وہ ایک مسلم لیگ نون کا دو دن پہلے ایک اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس کی جو اندرونی کہانی ہے وہ نون لیگ کی بیٹ رپورٹر ہیں ایک تارک عزیز آپ کو علمہ روز رومہ دنیا سے بڑا اچھا وہ ان کی تحقیق ہوتی ہے خبر کی تو وہاں اجلاس کے اندر کچھ باتیں ہوئی ہیں جو عراقین ہیں انہوں نے کہا ہے آپ نے ہماری سیاست برباد کر دی ہے عوام کے سامنے جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے اگر عمران خان کی حکومت کا ٹنیور پورا ہو جاتا تو اس سے ہمارا فائدہ ہونا تھا سیاسی طور پر اور اب آپ نے حکومت جو لی ہے تو اب تو جو مہنگائی اور آئی ایم ایف اور جو یہ سارا کام ہو رہا ہے اس کے بعد تو عمران خان جیت جائے گا اور ہماری کامیابی کے جو چانسز ہیں وہ کام ہیں اب اس کو پر متمیند کیا ہے جو جس طریقے سے یہ بات ہوئی ہے میں آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے پھر ایک سندھ کے اندر جو بڑی بغاوت ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا کہتے ہیں مسلم لیگ نون میں ارکان اسمبلی کا ایک گروپ یہ دنیا نیوز پر آج چھپ ہے ایک گروپ وزیراعظم شہباز شریف کے سامنے سوالات اٹھا ترہا ذرائع کے مطابق جب یہ شخص تارک عزیز ذرائع کہتے ہیں تو میرا یہ تقریباً تجربہ ہے چونکہ وہ وہاں پر ان کی کافی ایکسیس ہے نون لیگ کے اندر تو ان کی بات میں وزن ہوتا ہے تھوڑا بہت ان کا جھکاؤ نون لیگ کے طرف ضرور ہے یہ آپ کے سامنے ضرور میں رکھنا چاہوں گا اب وہ کہتے ہیں جمعیرات کو ارکان اسمبلی کے اجلاس میں وزیراعظم نے خاجہ آصف اور رانہ سناولہ کو کہا کہ آپ ارکان اسمبلی کو بتائیں کہ ہم نے حکومت کیوں لی دونوں وفاقی وزراء ارکان کو مطمئن کرنے میں نقام رہے جس پر وزیراعظم نے خود مائک سمالا اور طویل گفتگو کی جس میں انہوں نے دلائل اور وجوہات پیش کی کہ نون لیگ کے لیے اقتدار لینا کیوں نہ گذیر تھا اور وہی بات وہی اطراف جرم شہباز شریف نے بھی کیا ہے جو کچھ عرصہ پہلے جو ہے خورم دستگیر اور دیگر نے کیا تھا کہ بھئی ورنہ ہم تو جیلوں کے اندر ہوتے اب انہوں نے یہ بات کی شہباز شریف نے کہ اگر حکومت نہ لیتے تو آج ہم سب جیلوں میں ہوتے کیونکہ عمران خان نے لور کوٹس کے ججز کو ہائی کوٹ کے ججزوں کے اختیارات دے کر ہمیں صدائیں دلوانے کی منصوبہ بندی کر لی تھی اب کوئی تو تھا وہ کون تھا جو ان کو یہ ساری باتیں بتا رہا تھا اب یہاں اس طرح عمران خان آئندہ پانچ سال کے لیے وزیراعظم بن جاتے اور مسلم لیگ نون دت سال کے لیے اقتدار سے آؤٹ ہو جاتی یعنی پہلے بھی پانچ سال جو ابھی حکومت تھی عمران خان کی اور اگلے پانچ سال بھی تو دس سال کے لیے ہم سیاست سے آؤٹ ہو جاتے پھر شاید ہم کبھی بھی حکومت میں نہ آتے وہ انہوں نے کہا کہ میرے اوپر اعتراضات اٹھائے جاتی ہیں اور اپنے اوپر تنقید بڑے تحمل سے میں سنتا ہوں عمران خان اس ملک میں ون مین شو قائم کرنا چاہتے تھے جس کے لیے انہوں نے اتحادیوں سے مل کر حکمت عملی تیار کر لی تھی ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا یہ آپ اور میرے قائد کا بڑا کریٹٹ ہے یہ وہ مخصوص حالات تھے کہ ہم مشکل فیصلہ کرنا پڑا اور یہ ساری چیزیں انہوں نے وہاں پر بیان کی ہے اس طریقے سے کہ ورنہ عمران خان ہمیں کچھا کھا جاتا اگر ہم اقتدار نہ لیتے تو اس کا مطلب ہے کوئی مجبوری تو نہیں تھی کوئی ملک کا دکھ اور تکلیف تو نہیں تھا کہ ملک دیوالیہ ہو رہا تھا معیشت تباہ ہو گئی ہے لیکن وہ کون تھا جو یہاں ان کو بتا رہا تھا کہ اگر آپ جلدی جلدی یہ کام کریں نہیں تو عمران خان یہ کر جائے گا یہ سوال بہرحال حال طلب ہے اب ایک اور بڑی خبر ہے اور ہم نے دیکھا ہے سلاب زدگان کا جو اس وقت سندھ کے اندر خاص طور پر سلاب اور بلوچستان کے اندر بڑی طبائی پھیلی ہے اور لوگ جو ہے وہ اب زرداری مافیا کو سریعام بددعائیں دے رہے ہیں حالانکہ ایک تاثر تھا جب یہ سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا تو وہ سندھ کے لوگ جو ہے وہ مجبور نظر آتے تھے زیادہ اور سیاسی طور پر ان کے خلاف کوئی بھی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا تھا لیکن اب ہم دیکھتے ہیں منظور وسان کو وہاں سے انہوں نے بگایا ہے وزیراعال آ گیا ہے اس کو بھی سننی پڑی ہیں کچھ دیگر وزراء گئے ہیں ایک جو ہے وہ معاون خصوصی گئے ہیں ان کو وہاں سے گاڑیاں بگا کر نکالنے پڑی ہیں کہ آپ ادھر کیا مو اٹھا کر آگئے ہیں کوئی چیز سمان لائے ہیں تو وہ ہمیں دیں آپ نے ہمیں ڈبو دیا ہے تو آپس کے اندر بھی مختلف اضلاق کی ایک سیاسی جنگ شروع ہے جس کے اندر جو ہے وہ کٹ لگانے کا معاملہ ہے بدین کے اندر اور سانگر کا علاقہ یہ جو سارا ہے اس پر بات ہو رہی ہے اب اس پر جو ہے وہ سندھ حکومت کے جو ایم این ایز ہیں ایم پی ایز ہیں ان کو بڑی بغاوت کا سامنا ہے پہلی مرتبہ اور وہ عوام کی بغاوت ہے عوام کا غصہ ہے عوام کہتی ہے کہ آپ نے اس آر مرتبہ جو ہے ہم بھی آدمات چکے ہیں اور یہ زرداری مافیا اس ملک پر قابض ہو جاتا ہے پورے سندھ کے اندر اب خبر یہ ہے اور یہ خبر مختلف ذرائع سے اب آ رہی ہے اور یہ اندیا مل رہا ہے آپ دیکھتے ہیں ان کو منع لیا جاتا ہے زرداری پاؤں پر جاتا ہے حکومت اس کے پاس ہے پریشرائز کر لیتے ہیں لیکن بہارحال یہ سنجیدہ معاملہ ہے مشاورت ہوئی ہے اب کل کو یہ مکر جائیں ان کو منع لیا جائیں وہ الہیدہ میٹر ہے یہ عراقین جو ہے پیپلز پارٹی کے سولہ ایم پی ایز اور سات ایم این ایز ارکان اسمبلی نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے اب یہ سارے لوگ ملے ہیں جن کا پانی میں ڈوبا ہوا ہے سندھ اور عبام کا جو رد عمل ہے اور گالیاں نکال رہے ہیں اور عمران خان کے لیے وہاں دعائیں کی جا رہی ہیں اور یہاں پر وہ کہتے ہیں ان میں دادو لارکانا ڈوین سکھر بدین ٹنڈو آدم یار ٹنڈو اللہ یار میر پرخاص عمر کوٹ سانگڑ کے ارکان اسمبلی شامل ہیں وہ کہتے ہیں کہ سندھ کے عوام کی حالت زہر ہم سے برداشت نہیں ہوتی حکومت تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے جس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے ارکین اسمبلی نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے دو دن میں بڑی پریس کانفرنس کریں گے سلاب سے متعلق چیزوں پر زرداری مافیا کو اور ڈپٹی کمیشنرز کو بے نقاب کریں گے اور یہ ایک بڑا عام معاملہ ہے وہاں پر مختلف جگہوں پر جو ہے وہ سندھ کے اندر شکایات مصول ہو رہی ہیں کہ بہت سارے علاقوں کے اندر یہ سامان نہیں پہنچایا جا رہا خرد برد ہو رہی ہے کھایا جا رہا ہے فنڈ اور یہ ساری شکایتیں ہمیشہ آپ کو علم ہے گندم وہاں پر چوے کھا جاتے ہیں وہاں تعلیمی داروں کے اندر جانوار باندے ہوتے ہیں اور پیسہ جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی مسلسل کھایا جا رہا ہے تو یہ خبر ہے مختلف ذرائع جو ہے اس کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے خبر میں وزن ہے وزن ہے لیکن حکومت ان کی ہے ڈرائیں گے دھمکائیں گے بلیک میل کریں گے شاید یہ لوگ نکلیں نہ لیکن دھمکی دینا بھی یہ ایک بہت بڑی بغاوت ہے اور عمران خان کا جو بیانی ہے آزادی کا اس کی یہ ایک بہت بڑی جیت ہے اور آنے والے دنوں کے اندر اب چونکہ سہلاب آ گیا اور عمران خان بھی پانچ سپتمبر سے سندھ کے اندر داخل ہونے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پر کیا ڈیویلمنٹس ہوتی ہیں یقیناً تبدیلیاں ہوں گی کچھ شخصیات پی ٹی آئی کے اندر شامل ہوں گی اور یہ پہلے سے پلین بنایا ہوا تھا لیکن سہلاب کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ چیزیں ڈیلے ہوئی ہیں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ سندھ کی سیاست بھی تبدیل ہوتی دکھائی دے گی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ